تو یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آخر کر شامیر کی شادی آخر کر شبرہ کے ساتھ اس کے وادی صاحب کر ہی لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر پہلے بھی یہاں پر شامیر کا نام اس گھر میں ایک پزر بخت کے نام سے جانا جاتا تھا دوسرے طرف یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شامیر کی پوپی کی بیٹی کیونکہ آہی جاتی ہے اور شامیر کے وادی صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پتا کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہوا ہے آخر کر شامیر کے اس دوست سے پوچھ لو کیونکہ شامیر کا دوست کچھ نہیں بول سکتا ہے کیونکہ یہاں پر شامیر نے اسے سمجھا ہی لیا تھا کہ آخر اگر آپ نے کچھ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا دوسری طرف یہاں پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شبر کی بہن کی شادی کی بات ہو رہی تھی اور وہاں پر وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی ابھی ہو جائے لیکن وہ شامیر کو سب کچھ بتا ہی لیتے ہیں لیکن آخر کر اس کی وہ اس کی ساس کو کٹنیپ کر کے یہاں پر اسے بتاتے ہیں اگر آپ نے اس شادی کے بارے میں کسی سے بات بھی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا وہ ڈرتے ڈرتے آخر کر چھپ ہو ہی جاتی ہیں وہ کچھ نہیں کہتے اپنے باعث سے یہی بتاتی ہیں کہ میں نے ابھی یہ شادی نہیں کرنی ہے تو اچھا ہی ہوگا دوستو اگر آپ کو اس مرشد کی نیو ایس بیسورٹ چاہیے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولی تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن ملتا رہے